نئی سبا پریزنٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام ہر آدمی بولنے کی صلاحیت کو مہارت کے ساتھ استعمال کرنا چاہتا ہے قابل تقریر کی مدد سے خیالات اور ہدایات کو مہارت سے پہنچانا مہارت کے ساتھ اپنے نقطہ نظر کا دفاع کرنا اور دوسروں کو اپنا نقطہ نظر درست طریقے سے پہنچانا چاہتا ہے یہ خصوصیات ایک شخص کو آسانی سے لوگوں کے ساتھ رابطے میں قائم کرنے مفید اور دوستانہ روابط حاصل کرنے کی صلاحیت سے نوازتی ہیں کمیونکیشن ہر رشتے کی بنیاد ہے جس کے بغیر ہم زندگی کو کارامت طریقے سے نہیں گزار سکتے لہٰذا بہتر کمیونکیشن کے لئے چند آداب کی رعایت رکھنا ضروری ہے نمبر ایک بہتر کمیونکیشن صرف انفارمیشن ایکسچینج نہیں بلکہ دوسروں کی بات اچھے سے سننا اور سمجھنا ہے کہ اگلا بندہ کیا چاہ رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کی نیت کیا ہے اس کے جذبات کیا ہیں اگر ہمیں یہ سب پتہ نہیں ہوگا تو ہم خود ہی اندازہ لگاتے ہیں اور جج کرنا شورو کر دیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوگا یا وہ ہوگا وغیرہ وغیرہ تو بہتر یہ ہے کہ آپ نیت پوچھ لے اور کنفرم کر لے تاکہ غلط فہمیاں پیدا نہ ہو اور اگر آپ غلط فہمی کے ساتھ اپنا کوئی اندازہ قائم کر لیں گے تو پھر اس کی وہ بات نہ خود آپ کو سمجھ آ سکتی ہے اور نہ آپ وہ بات بہتر طریقے سے آگے کمیونکیٹ کر سکتے ہیں نمبر دو ہر شخص اپنے دماغ یا سوچ کے حساب سے بات کو سمجھتا اور جذب کرتا ہے ہم اپنے ذہن کو ایک خاص طریقے سے سوچنے کا عادی بنا دیتے ہیں جس کے مطابق ہم ہر چیز کو دیکھتے اور پرکھتے ہیں تو ہمیشہ پازیٹیوف سوچیں مصبت اندازے قائم کریں اور اپنی سوچ کے دائرہ کار کو بہتر اور مصبت بنائیے نمبر تین معصر کمیونکیشن کے لیے توجہ سے سننا بہت ضروری ہے یعنی اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے یا فون پر مصروف ہے آفس کا کام کر رہا ہے تو وہ آپ کی بات نہیں سن سکتا لہٰذا بات کرنے والا کیا بتا رہا ہے اسے کچھ بھی اس کے بارے میں خبر نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ اس آدمی کا فوکس ہی نہیں ہے اس لیے بات اس کے دماغ میں بیٹھ ہی نہیں سکتی ہے تو لہٰذا اگر آپ نے اپنی کمیونکیشن کو بھی بہتر طریقے سے معصر بنانا ہے تو آپ دوسرے کے فوکس رہنے کا اور توجہ کے ساتھ سننے کا موقع بھی تلاش کیجئے بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے کسی قریبی آدمی کو کوئی بات بتاتے ہیں اور ہفتے کے بعد وہ آپ کو وہی بات ایسے ہی سنانے لگ جاتا ہے جیسے کہ وہ نئی خبر ہو یا پھر ایک بات کو آپ بہت دفعہ بتا چکے ہوتے ہیں اور پھر بھی آپ کو قصوروار ٹہرایا جاتا ہے کہ تم نے بتایا ہی نہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت وہ فوکس نہیں تھا اس کی توجہ نہیں تھی اور آپ نے انہیں اپنی بات پہنچائی ہے تو کوئی بھی بات بتاتے وقت اور خصوصاً اہم بات بتاتے وقت سننے والے کی کمفرٹ کا بھی خیال رکھے نمبر چار سٹریس اور پریشانی کے وقت کمیونیکیٹ نہ کریں کیونکہ ایسے میں ہم خود کو ہی منیج نہیں کر سکتے تو ہم اپنا نقطہ نظر تو بلکل بھی صحیح طریقے سے آگے پہنچا نہیں سکیں گے تو ایسے میں ضروری ہے کہ آپ وقت مانگ لیں پانی پی لیں بریک لے لیں یا اس جگہ سے ہڑ جائیں جہاں آپ کسی پریشانی کے عالم میں ہیں جب آپ مکمل طور پر مطمئن ہو جائے پرسکون ہو جائیں تو تب ہی اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کیجئے گا نمبر پانچ معصر کمیونکیشن کے لئے خود شناسی بھی بہت ضروری ہے یہ ہمیں تب ہی ملے گی اگر ہم خود سے بات کرنا شروع کریں ہم اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم کیا چاہتے ہیں اپنے باڈی لینگویج کو بھی بہتر بنانے سے آپ کی کمیونکیشن بہتر ہو سکتی ہے اسی طرح دوسروں کی باڈی لینگویج کو بھی چھک کر لیا کریں کہ وہ اپنے باڈی لینگویج کے ذریعے سے بھی جو بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں آپ اس کے ذریعے سے بھی ان کی بات کو کافی حد تک سمجھ سکتے ہیں نمبر چھے اپنے دکھ درد خدشے اور پریشانیاں بندوں کے بجائے اللہ تعالیٰ سے شیئر کرنا شورو کرے اللہ سے بڑھ کر سننے والا کوئی نہیں ہے جس طرح آپ اپنے کسی قریبی دوست کو فون کرتے ہیں اور اسے اپنے دکھ درد سناتے ہیں اور ان کے ساتھ بات کرتے ہیں اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سکون دینا چاہتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کو ایک زندہ ہستی اور فعال لما یرید سمجھ کر اس سے دوستانہ درخواست کرے کہ میں تو پھس گیا ہوں یا پھس گئی ہوں آپ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں اے اللہ مہربانی کر دیجئے ذرا کلمہ کن عنایت فرما دیجئے مجھے یقین ہے کہ یہ اعتماد و یقین اور یہ بے تکلفی اللہ پاک کو اس طرح بھائے گی کہ سب کچھ بدل کر رکھ دے گا جو مطلبی کی طرح دو گھڑی کا تعلق ہے وہ کوئی اور چیز ہے لہذا اللہ تعالیٰ سے باتیں کیجئے وہ سب سے زیادہ سننے والا ہے جتنا زیادہ آپ اپنی کمیونیکیشن کو اللہ کے ساتھ بہتر سے بہتر بنائیں گے تو وہی بہتر سمجھنے والا ہے قبول کرنے والا ہے وہی آپ کے تمام مشکلات کو حل کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر طریقے سے اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کی صلاحیت عطا فرمائیں اور ہماری کمیونیکیشن میں تاثیر عطا فرمائیں آمین والسلام اللہ 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 اللہ